پریز دلورڈ حلیلویہ آپ سبی کو جی امسی کی آج کی اس راتری میں آپ سبی کا میلکم کرتے ہیں پرمو کو دنواد دیتے ہیں آج کی راتری کے لئے کہ پرمو نے اس گھڑی تک ہمیں سنبھالا زندہ رکھا اور اپنی سامر سے بھر کر ہمیں اپنی مہمہ کے لئے یہاں پر ہم سبی بھائی بیانوں کو بلائے ہیں پرمو کو دنواد دیتے ہیں پرمو کو دنواد دیتے ہیں ہر ایک تماشی شووردانوں کے لئے اس کے انگرہ کے لئے جو پتہ ہم پر کرتے ہیں اور آج کے اس ڈیلی ڈیووشن کے لئے پربو نے ہم سب کو تیار کیا کہ ہم سبیں مل کر پربو کی ایک ساتھ ایک من ایک چتھو کا پربو کی رات نہ وہ مہمہ کر سکے پربو کو دنیواد دیتے ہیں آئیے ہم پراتھ نہ کریں دنیواد 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 پتہ پرمیشو ایک بافیس ہے پروجی آپ کے چڑھنوں میں آتے ہیں دنیواد دیتے ہیں پتہ پرمیشو آپ کے ہر ایک تماشی شووردانوں کے لئے پتہ آپ ہمیں دیتے ہیں پتہ دنیواد دیتے ہیں خدا و نیش و راجہ کی پربو جی آپ نے اب تک ہمیں سنبھالا ہم آپ کو دنیواد دیتے ہیں پتہ اور پراتھ ہم انتی کرتے ہیں پروجی آج کے دن آج کے دن کے لئے جو پربو جی آپ نے ہمیں سرکشت ہمیں رکھا ہمارے آنے جانے میں ساہتا مدد کی ہم آپ کا دھنیواد دیتے پتہ دھنیواد دیتے پتہ پرمیشہ آپ کی سرکشہ کے لیے کہ پروجی آپ کی سرکشہ کے گھیرے میں ہم سرکشت رہے ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں اور پروجی آج کی راترے تک پروجی آپ نے ہمیں صحیح اسلامتی سے رکھا سرکشت رکھا اپنے انگرہ میں بڑھایا ہم آپ کا دھنیواد دیتے خداوند اور پروجی پراتہ ہم انتی کرتے کہ اس سمیں جتنے بھی پیارے بھائی بہن خداوند آپ کے یوجنا کے نصار خدا اندیش راجہ آپ کے سنگتی میں آتے ہیں ہر ایک آششت کیجئے گا اور آج کا وچن جو پتہ پرمیش اور آپ کے اور سے آپ کے بیٹے کے مادھم سے آنے جا رہا ہے خدا اندیش راجہ روجی ہونے دیجئے گا کہ مکھ ان کا ہو لیکن شبد آپ کیوں پتہ ان شبد کو آپ کی آواز کو سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکے ایک مانک چرت ہو کر خدا اندیش راجہ اپنا دھیان صرف آپ کی آواز کی اور لگا سکے خدا اندیش سچ میں خدا اندیش راجہ آپ مہان پتہ ہیں پرمو کے پرمو راجہوں کے راجہ ہیں آپ دیالو پتہ پرمیشن اگرہ کاری اور ولم سے کوپ کرنے والے ہیں رات ہم انتی کرتے ہیں پورے سیشن کو آپ کے ہاتھوں میں سوکتے ہیں ساری پرموکہ خدا اندیش راجہ آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں پتہ روجی اس سیشن کے دورہ صرف کیول آپ کو ہی مہمہ ملیں ہماری سپراتھاں کو روییشن مسیح کے نام سے پویتر آتما کے گواہی میں ہوتے ہوئے پتہ آپ سے بھاگ لیتے ہیں آمین آمین نام سبھی کو جائے مسیح کی اور آپ سبھی پیارے بھائی بہنوں کا ہم ویلکم کرتے ہیں تو آئیے آج کی راتنا کو ہم شروع کریں اور پرمیشن سے پراتھا ونتی کریں کی پرمو اپنی سامر سے اپنی بدھیر سے ہمیں پریتون کرے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس پردھی پر رہتے ہوئے اس انہم کے جیون کے لئے تیار کر سکے پریز ڈالوڈ حالیلویہ موسیقی 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 آپ کے پریوار کو بھی سیواؤں میں عدیس سے ہی پڑھائیں Praise the Lord اے میرا وڑی پکانا میرا یہ شو ہے یہاں سیاں میں دیش میں رہتا ہے وہ مجھ کو بلاتا با اے میرا وڑی پکانا چاہے پدران کا محسم آئے چاہے ہمارے دیور میں خادے پچھ جائے تو ابھی ہمارے ساتھ ہمارا پرویش مسیح ہے Hallelujah Praise the Lord موسیقی 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 سیون دیش میں رہتا ہے وہ مجھ کو بلاتا وہاں ہے میرا محیط گانا سونے کے سنگازن کے داہنے ہاتھ میرا پربویشو مسیح بیدا حاللویہ سونے کے سنگازن پر میرے پربوی راج ہیں دہا میرے ہاتھ میں انہی کے میرے یہ شعب راج ہیں سونے کے سنگازن پر میرے پربوی راج ہیں دہا میرے ہاتھ میں انہی کے میرے یہ شعب راج ہیں سد دوشوں اور زندوں کی آوازی ہے وہاں سیون دیش میں رہتا ہے وہ مجھ کو بلاتا وہاں سونے کے سنگازن پر میرا پربویشو مسیح بیدا حاللویہ موسیقی 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 میرے پریوں میرے عزیزوں کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہالیلویہ وہ مجھ سے اور آپ سے بہت پریم کرتا ہے جیسے ہم نے بھی اس کا سنگھاسن کہا ہے اس کا سونے کا سنگھاسن ہے سورگ کا واسی ہے وہ سورگ میں رہتا ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک منشے کا روپ دھارن کر کے میرے اور آپ کے لیے وہ ایک ایک منشے کا روپ دھارن کر کے آ گیا پریز ڈالورڈ اور کس لیے آ گیا تاکہ میں اور آپ ان پاپوں سے نکل جائیں تاکہ میں اور آپ ان پاپوں سے بچ جائیں جو سزا مجھے اور آپ کو ملنی تھی جو سزا جو کوڑے مجھے کھانے تھے جو کوڑے آپ کو کھانے تھے جو گال پر تھپڑا آپ کو کھانے تھے جو گال پر تھپڑا مجھے کھانے تھے ان سب کی ہم سب اونس ایوز میں اُس نے اُس نے جانِ پرمو یشو مسی نے وہ سب کچھ برداش کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے اُس کے پریم کو میرے پریو جس وقت میں اُس کے پریم کو محسوس کرتا ہوں میں اپنے آپ کو روک نہیں باتا میرے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کیوں کیونکہ اُس کا جو جو پریم ہے وہ عدود ہے ہالیلویہ بچن کہہ رہا ماں چھوڑ سکتی ہے ماں جو نو مہینے بیٹھ پہ رکھتی ہے کسی بھی کارن سے چھوڑ سکتی ہے لیکن پرمیشو مسیح نے کہا پرمیشور پیتہ نے کہا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ میں تمہیں ہالیلویہ بین وشتی سنگھ جہم سیکھی پربو آپ کو آشیج دے راتری میں جڑنے کے لیے کیا اُس محبت کو میں اور آپ محسوس کرتے ہیں ایک پریمی کا کی محبت میں میں اور آپ پاگل ہو جاتے ہیں ایک پریمی کی محبت میں ایک لڑکی پاگل ہو جاتی ہے وہ اپنے پتا کو اپنے ماتا کو چھوڑ دیتی ہے ایک لڑکا آپ اپنے پریمی کا کی محبت میں اپنے پریوار کو تھیاگ دیتا ہے پریشانی میں ڈال دیتا ہے لیکن میرے اور پربو میرے اور آپ کے پربیشو مسیح کیا اُس پریم کو کیا میں نے اور آپ نے محسوس کیا ہے میرے پیوں میرے عزیزوں اُس کا جو پریم ہے وہ انوکھا پریم ہے ہالیلویہ اور پریم کے وشہ میں پڑھنا ہے تو پہلا کو رنٹیوں اُس کا تیر مہدیہ اور تیر مہدیہ پہلے پاس سے لے کے رنٹی پر تک پڑھ لیں یہ ہے میرے پربیشو مسیح کا پریم یہ ہے آپ کے پربیشو مسیح کا پریم میں اور آپ تو اس سے محبت نہیں کرتے میرے پریوں کارن یہ ہے کہ جب ہم اپنے دیکھنے والوں سے محبت جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے رہتے برشوں کا جیوان گزار دیتے ہیں جب ہم ان سے پریم نہیں کرتے تو سمجھ لیجے جس پرمیشوڑ کو جس یہ شمسی کو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا اس سے ہم کیسے پریم کرتے ہیں پریز اللہ اور یہاں پہ لکھا ہے پرمیشوڑ کا پریم یہ جو باتیں میں نے آپ سے تھی کہیں وہ اس پرمیشوڑ کے پریم کو وہ پرمیشوڑ کا پریم جو پرمیشوڑ کا پریم مجھ سے اور آپ سے اس نے کیا پریز اللہ ہالیلویہ ہم پریمی کا اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جاتے کیا کبھی آپ اس پرمیشو مسیح سے جس نے مجھ سے اور آپ سے پریم کیا کیا آپ اس کے دیوانے ہوئے کیا اس بات کو جانا کی پرمیشوڑ مسیح نے مجھ سے اور آپ سے کیسا پریم کیا میرے پیو میرے عزیزوں وہ جانوروں کے کھانے کی اس چرنی میں جس میں بھوسہ ڈالا جاتا ہے جس کو وہ چرتے ہیں جانوروں اس چرنی میں اس نے اپنے جنم لے دیا کہاں پر کوئی ہسپیٹل نہیں تھا کوئی فائیو سٹار ہوتل نہیں تھا کوئی ایک بہت اچھا گھر نہیں تھا جہاں اس نے جنم لیا اس نے جنم لیا ایک چرنی کے گوشہ لے کر دیا جہاں جانور بنے ہوئے تھے پریزرال اے ایسا پریم کسی نے کیا ہے نہیں کیا آپ پربیشو مسیح سے پریم کر کے دیکھئے آپ کی اور میرے چیوان مطلب چاہیں گے پریزرال اے ادبود پریم ہے اس کا میرے پیو ادبود پریم اور یہاں وہ کہتا ہے آتے ہیں ہم ان باتوں کے وشے میں کیا کہیں کونسی باتیں ہیں اوپر کی آیت میں دیا گیا ہے کہ پرویشو مسیح ہمارا پہلوٹا بھائی ہے جی ہاں ہمارا پہلوٹا بھائی ہے اور لکھا ہے پھر اس نے ان سے پہلے سے ٹھا رہا ہے انہیں بھلایا بھی اور جنہیں بھلایا انہیں دھرمی ٹھا رہا ہے اور انہیں مہمہ بھی دی پریزرال اے اے باتیں اس باتوں کے وشے میں کیا کہیں یہ تو سب اس نے دے دیا اس لئے میں اور آپ اس میں کوئی پرچارک کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا بس پرویشو مسیح نے دے دیا پریزرال اور لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے کوئیشن مارک میں ہم کیا کہیں کوئیشن مارک ہے اس کے بعد لکھا ہے یدی پر میشور ہماری ہو رہے تو ہمارا بھرو دی کون ہو سکتا ہالیلویہ پریزرال جب جب پرویشو مسیح ہمارے ساتھ ہے ہماری اور ہے تو ہمارا بھرو دی کوئی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا میرے پیو کوئی بھی ہوئی نہیں سکتا کیوں اس کی گارنٹی یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے اس کی گارنٹی یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے پریزرالال اللہ ہالیلویہ اور میں اپنے پاریوارک پراتھنا میں بھی اور اپنی مارننگ کی پراتھنا میں بھی صبح کی پراتھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں پرمیشور جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا کوئی ویرو دی ہو ہی نہیں سکتا یہ کلیم کیجئے میرے پریو کلیم کیجئے آپ کیونکہ مجھے اور آپ کو کلیم کرنا یہ ضروری ہے جیدی پرمیشور ہماری اور ہے تو ہمارا بھرو دی کون ہو سکتا ہے میں اور آپ کیا اس کی اور ہیں میں اور آپ اس کے وفادار ہیں میرے پریوں میرے عزیزوں میں اور آپ اس کے وفادار نہیں ہیں کیا کبھی میں نے اور آپ نے انجاتیوں کے بیچ میں یہ گواہی دی کہ میرا جیوت پرویش مسیح ہے کیا جس اسطحان پہ میں اور آپ کام کرتے اس اسطحان پہ کبھی آپ نے یہ درشایا کہ میں ایک وشواسی بیکتی ہوں پروکہ سو سمچار سنا سکتا ہوں پروکہ باتیں کبھی آپ نے سنائی ہاں ہالیلوئیہ پرمیشن ہماری اور ہے تو ہمارا ورودی کون ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ ہم گلت کاؤں کو کرتے رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس کے وچن کے انسار اپنے جیون کو مجھے اور آپ کو کیا کرنا گزارنا ہے جب تک میں اور آپ اس کے وشواس میں اس کی سیوکرائی میں اس کے ساتھ مل کرنی چلیں گے اس کے نام اپنے آپ کو سمالنا ہے اور اس بات کے لئے تیار کرنا ہے کہ پرمیشور تیرے وچن کو سنانے کے لئے میں تیار ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کا ہمیں ہمیں ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ اپنے جیون کو گزارنا ہے جس نے اپنے نجھ پتر کو بھی نہ رکھ چھوڑا جی ہاں پرمیشور مستور آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یشو مسی کو بھی نہیں رکھ چھوڑا اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لئے جو میں اور آپ گناہوں میں پڑے تھے اس کے لئے اس نے کیا کرا کہ اپنے بیٹے یشو مسی کو دے دیا تاکہ ہم جیون پائیں اور بہت آئیت کا جیون پرنٹو اسے سب کے لئے دے دیا کہ وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ چھوڑا کر دے گا ہرے لوگی پریز دے لڑڈ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یشو مسی کو نہیں رکھ چھوڑا ہے پریز دے لڑڈ وہ اس کو بھی ہمارے لئے دے دیا اور وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہ دے گا اور وہ ساری چیزوں کو ہمیں معاہیہ کرا رہا ہے سانسارک چیزوں کو نہیں آتمی کی چیز ہے تو اس لڑڈ ہالیلویا وہ ہمیں سانسے دے رہا ہے وہ ہم سے پیار کر رہا ہے ہمیں بینا کچھ خرچ کیے سورج کی چاند سورج کی روشنی دے رہا ہے وہ ہمیں سانسے دے رہا ہے اوکسیجن فری میں ہے سب کچھ دے رہا ہے چونکہ ہمارا یشو مسیح ہمارا پرمیشور جب کوئی چیز دے دیتا تو وہ واپس نہیں لیتا منشو سے دھیانک نہیں ہوا پریز دے لوڈ دی بھگوائی جے مسیح کی کیا کرتا ہوں آدم اور ہوا کو اس نے بھلے ہی بھاٹکہ سے نکال دیا لیکن جو جو کچھ اس نے دھی تھی پاور اس پاور کو رکھا پرمیشور انہی کے پاس پریز دے لوڈ ہالیلویا اور لکھا ہے تیتیس میں پہنے پرمیشور کے چنے ہوئے اوپر دوش کون لگائے گا اب چنے ہوئے پردوش کا مطلب کون ہے میں اور آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے پرمیشور مسیح کی یہ گناہ یہ پاپ پرمیشور مسیح نے اپنے اوپر اپنا آپ لے لیا ہمارے کوئی اس کو دوش ہی نہیں ٹھہلا سکتا کوئی بھی نہیں کیونکہ اس میں کوئی دوش ہے ہی نہیں پریز دے لوڈ ہمارے پرویش مسیح نے کوئی دوش نہیں وہ رشتوں کو جیون کو پرمیشور کی اور جتنا سب کچھ تھی ذمہ داریاں اس نے کروز پر چڑھنے سے پہلے ساری ذمہ داریاں وہ کہیں بھی دوشی نہیں ٹھہا وہ کلوری کی کروز پر چڑھا ہوا تھا اپنے پریے چلے کو بلایا چلے یہاں اور یہ ناری دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے پریوار کی ایک ذمہ داری اپنی ماں کی رہ گئی تھی اس ماں کی ذمہ داری کو بھی اس نے اس کلوری کی کروز پر نبایا پریز ڈالورڈ مار کھانے کے بعد بھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا گالی دینے کے بعد بھی اس نے کسی کو گالی نہیں دی اس کے موچوں کو نوچا گیا اس کی داری کو نوچا گیا اس نے کسی کو کچھ نہیں کرو پریز ڈالورڈ حلیلویہ اُس پر کون دوش لگا سکتا کسی کی سامرت نہیں ہے کہ پروی عیش مسیح کے اوپر کوئی دوش لگا سکتا ہے پرمیشور ہے جو اس کو دھربی ٹھنچ والا اور دھرمی ٹھرانے والا کون ہے فرمیشو ہے پریز ڈالورڈ پرمیشو ہے جو اس کو دھرمی بناتا ہے چوتیزمہ پت کہتا ہے پھر کون ہے جو دھنگ کی آگیا دے گا مسیح ہے جو مر گیا برن مردوں میں سے جی اٹھا اور پرمیشو کے دائنی اور اور ہمارے لینے وزن بھی کرتا ہے پریز ڈالورڈ کتنی خوبصورت بات کہتا ہے چوتیزمہ پت میں آٹھ ادیاز سے چوتیزمہ پت میں کہا ہے پھر کون ہے جو دھنگ کیا گیا دے گا کون ہے جو اس کو دھنگ کیا گیا دے گا ہالیلویہ پرمیشو مسیح کہتا ہے مجھے اپنا آتما دینے کا اور لینے کا عادی کار پورا میرے پاس ہے پریزر ڈالورڈ کسی کے طاقت نہیں دے کہ پرمیشو مسیح کی آتما کو نکال سکے لے سکے اس کو مار سکے پریزر ڈالورڈ اور مسیح ہے یعنی کہ پرمیشو مسیح ہے جو مر کر مر گیا ورن مردوں میں سے جی اٹھا اور پرمیشو کے دائنی ہے پریزر ڈالورڈ مردیو پر وجہ کس نے پرمیشو مسیح ہے پریزر ڈالورڈ سسٹر کرسٹر ڈالورڈ سسٹر جائے مسیح کی پرمیشو مسیح نے موت پر وجہ حاصل کی اس نے مرتیو کے ڈنگ کو توڑ دیا میرے پر کوئی ہے کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں لوٹا لیکن پرمیشو مسیح مرتیو کو وجہ حاصل کر کر مرتیو پر وجہ حاصل کر کے موت کو ہرا کر کے وہ پھر سے جیویت ہوا پریزر ڈالورڈ اس لیے پرمیشو مسیح ہمارا کیا ہے جیویت پرمیشو رہے پریزر ڈالورڈ ہاللیلویہ اور لکھا ہے اور پرمیشوڑ کے دائنی اور ہمارے لئے نیویدن بھی کرتا ہے اور وہ پرمیشوڑ کے دائنے بیٹھا ہے جیسے ہم بھی ہم نے گانا گایا تھا سونے کے سنگیاسن کے دائنی اور پرمیشوڑ کے بیٹھا ہوا اور میرے پریوں اور جب ہم نیویدن کرتے ہیں تو وہ ہمارے نیویدنوں کو اپنے پتا کے پاس پہنچاتا ہے پریزر ڈالورڈ ہاللیلویہ جی ہاں اور وہ ہمارے لئے نیویدن کرتا ہے ہمارے لئے پراثنہ کرتا برمیشوڑ جو اچھا ہے جو ضرورت ہم اپنے پرمیشوڑ کے سامنے رکھتے ہیں وہ پوری کا ہاللیلویہ 35 پت کہتا ہے کون ہم کو مسیح کے پریم سے الگ کرے گا اب دیکھنا ہے کہ کون ہمیں مسیح کے پریم سے الگ کر سکتا ہے میرے پریوں میں ہوں اور آپ کیسے ہونے چاہیے جڑبند ہونے چاہیے پریزر ڈالورڈ جی ہاں اور کون مسیح کے پریم سے ہمیں الگ کرے گا کوششن مارک ہے کیا کلیش کیا جھگڑے جھنجڑ یہ سام لڑائیاں کیا ہمیں پرمیشوڑ کے پریم سے الگ کر سکتے ہیں بلکل نہیں کر سکتے ہیں کیا سنکھٹ جب ہم سنکھٹ میں ہوتے پریشانی میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں پیتہ پرمیشوڑیشو مسیح تیرا دنباہ دیتے ہیں تو ہماری سہایتہ کر سنکھٹ سے ہم کو بچا پریشانی سے ہم کو بچا تو کیا وہ ہم الگ ہوتے ہیں نہیں ہوتے الگ ہم لکھ رکھتے ہیں پرمیشوڑ سے پریزر ڈالورڈ یا اپدرہ سے جب ڈھگڑے ہوتے ہمارے جیوان میں اپدرہ ہوتا ہے پریشانی آتی ہے تب بھی ہم پرمیشوڑ کے سامنے جاتے ہیں پرمیشوڑ پیتہ تو ہماری سننا اپنے بیٹے یشو مسیح کے دوارہ ہماری پراتنہ کو سننا یا اکال یا اکال ہم کو پرمیشوڑ کے پریشانی سے الگ کر سکتا ہے بلکل نہیں کر سکتا یا ننگائی یا زوکم یا تلوار پریزر ڈالورڈ یہ سب چیزیں ہمیں پرمیشوڑ کے پریشانی سے میرے پریو کبھی الگ نہیں کر سکتے ہیں جیون میں اتار چڑھاؤ تو ضرور آ سکتے ہیں پریشانیاں تو ضرور آ سکتی ہیں تکلیف تو ضرور آ سکتی ہیں لیکن یہ سب چیزیں پرمیشوڑ کے پریو سے مجھے اور آپ کو کبھی الگ نہیں کر سکتے ہیں پریزر ڈالورڈ پرمیشوڑ آپ کو بہت آشیش دے اس وچن پر آپ کی پرمیشوڑ کے آشیش ہو اور جتنے بھی لوگ اسے سنے سب آشیش دے ہیں پریزر ڈالورڈ آئی ایم پراتنہ سب شکتیمان پیدا پرمیشوڑ تیرا دنبات دیتے ہیں پربو تیرے اپستیتی کے لئے تیرے پیار کے لئے تیری دیعہ کے لئے جس کی جو ضرورت ہے پربو تو جانتا ہے ہر ایک جتنے ہمارے آن لائن بھائی بہن اس سمیں جڑے ہوئے ہیں اور میرے پتا میں پراتنہ کرتا ہوں جن کی ضرورت ہے کوئی بیروزکار ہے کمزوری کے حالہ میں گریبی کے حالت میں بیماری کے حالت میں خداون کسی اور بندھن میں گرست ہے یہ شمسی تیرے نام سے سارے بندھنوں کو میں کھنڈت کرتا ہوں اور پراتنہ کرتا ہوں پربو سب کے بندھنوں کو دو کھول دے پیارے آزاد کرت میرے پربو اور اپنی دیا کرتا ہوں جتنے آف لائن دیکھیں گے پربو سب کو آشیش و برکت پتا جی کے سب مک یہ شراجہ کے سامنے پویت رادمہ کی اگوائی میں اس پراتنہ کو مانگ لیتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں خداون سسٹر نومی کے لیے بہن نومی سسٹر کے لیے پراتنہ کرتے ہیں پتا تیری داسی پر تیری دیا ہو اچھا ساز بکشیں ہر ایک کمی گھٹی سے نراشہ سے پریشانی سے کسی بندن سے ہیں تو مکت کرنا پربو اور اپنی دیا اپنی بیٹی پر کرنا آشیش دینا پربو براتنہ کرتے ہیں جو جن کاموں میں تیرے وہ لگی ہوئی ہیں پربو جی پربو جب وہ الگ اکیلی رہتی ہیں پربو پتا پرمیشن لیکن آپ ان کے ایک دوست ہیں آپ ان کے پتا ہیں یہ شمسیح آپ ان کے بڑے بھائی ہماری بہن آپ ان کے سائطہ کریں ان کے مدد کریں اور احمد بھائی بہن سشمہ مسیح کے لیے بیٹی پوجہ کے لیے اور ان کے دوروں بچوں کے لیے پربو تیرے ہاتھوں میں دیا کیجئے میرے پتا پرمیشن اس پریوار پر ہر ایک کمزوری سے ہر ایک پریشانی سے ہر ایک بیروزگاری سے ہر ایک کٹنائی سے ہر ایک سنکٹ سے ہر ایک تکلیم سے بچانا پڑا لہو کے باڑے میں رکھنا پڑا اس بہن اور اس بہن کے پریوار کو تو سمالنا پڑا وہ تیرے سے گوہار کرتی ہے پربو تو اس کی گوہار پر دھیان دے پربو دیا کر پربو یشو سے پتا جی کے سمجھے یشو جا کے نام سے پہتر آتما کیا کوئی میں اس پر آتما کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین جائے مسیح کی ہالیلویہ پریز ڈالوڈ پربو آپ سب کو بہت آشیز دے اور کل فرائیڈے ہیں اور کل بہن ریتہ شرمہ ریتہ شرمہ جو کی ناکپر شہر سے ہماری بہنیں اور ایک ہی سلوٹ چلے گا کل آٹھ سے نو کا سو آپ لوگ ضرور جڑیے ان کے لیے پراتھ نہ کیجئے اور ہمارے لیے بھی پراتھ نہ کیجئے تاکہ ہم سب مل کر کے بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو پراتھنا میں اٹھائے رہے تاکہ خدا کے وچن میں آگے بڑھتے لیں پریز ڈالوڈ ہالیلویہ جائے مسیح کی